مجدہ دوسرے کو نہیں مانتا اگر سیستانی صاحب قبلہ حافظ بشیر کو مجتہد مان لیں تو ان کا اپنا اجتہاد باطل ہو جائے گا ایک عالم ہوتا ہے نا ایک اور حدیث بھی یہی ہے کہ یقلد و ہو اس ایک کی تقلیت کریں اس وقت صاحبان رسالہ جو ہیں وہ دو ہزار کے قریب ہیں توجہ ہے یا نہیں علماء کا دشمن ہے یا منکر ہے میں اس پر لانت بھیج دا ہوں اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر ڈبل لانت بھیج دا ہوں توجہ ہے غور فرما رہی ہے نہیں فرما لہذا معاملے کو یوں نہ اُلچایا جائے کہ مجتہدین کو نہیں مانتے پہ جب سے مجتہدین شروع ہوئے ہیں ہم مان لیتے ہیں لیکن غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے سمجھو ہے یا نہیں آپ غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے یہ جلی محلے میں کسی مومن کا گھار ہو وہ کہے آئیں قبلہ اُدھر آرام فرما لے میں چال پڑھا اس نے جاکر حسین سمجھ کے مجھے کہا قبلہ آپ آگے چلیں اب قبلہ کو خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے اس لیے آگے اسے رکھ جو معصوم ہو جیسے غلطی نہ ہو مجتہد کا خیر معصوم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے تو جو غلطی کر سکے وہ راہ پر نہیں ہوتا تو جا ہے یہ تو جا ہے ایک میرا بھائی یا نازم میں ممبر ہے ایک میں ہوں اگر شرط یہ ہو کہ مجلس وہ پڑے جو ان دونوں میں سے بڑا عالم ہو نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں اگر یہ ہو قبلہ بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں میں بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں تو اب میں انہیں نہیں مانوں گا یہ مجھے نہیں مانیں گے اوجہ ہے یا نہیں گوھر ہے یا نہیں ہے بھائی تکلید اشکی کرو جو سب سے بڑا عالم ہو جو مرجع ہو جو سب سے بڑا عالم ہو آپ فرد کرے ایک ہو گئے قبلہ سیستانی صاحب دوسرے ہو گئے حافظ بشیر صاحب تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب خامنائی صاحب ان دو کو نہیں مانیں گے وہ دو خامنائی صاحب کو نہیں مانیں گے اب جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے ہم نامان کے کافر اور معاویہ چوتے سے جنگ کر کے رضی اللہ توجہ ہے یا نہیں ہے بس سا مہینہ کے رامی قادر حسین قی ازاداری علی قی ولایت عظمت سعداد یہ تین عقیدیں چور ہمیشہ وہی چیز چوری کرتا ہے جو قیمتی ہو ہم ہیں آل محمد کے تنخوادار ازادار کندے کندے میں وفا ہو کندے میں وفا ہر کندے میں کو استat کر کے کے six کندے میں کو معاویہ 以上 جو خود ٹک куда cure ہ seem 부분 موسیقی